دوستو جو لوگ ڈلی میں ہونگارڈ بھرتی کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے ان کا انتظار ہو گیا ختم کیونکہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ریلیس کر دیا گیا ہے دس ہزار دوستو پچیاسی پدوں پر یہ بھرتی ہونی ہے اس بھرتی کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا اور ایک چھپی ہوئی سچائی بھی بتاؤں گا جو ویڈو کے آخیر میں بتاؤں گا بھرتی میں اپلائی کرنے سے پہلے آپ یہ سچائی ضرور جان لیں کیونکہ آگے آپ کو پستانہ نہ پڑے یہ جو سچائی ہے وہ ویڈو کے آخیر میں بتاؤں گا نوٹیفیکیشن دکھانے کے بعد تو ویڈو کو اینڈ تک دیکھے گا ویڈو پسند آئے تو لائک کیجئے گا لائک کرنے میں کنجوسیم مت کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستو کے ساتھ ووٹس اپ فیس بک ٹیلی گرام سبھی جگہ شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں اور چاہتے گی بھئی اس طرح کی بھرتی کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے ویل کے آئیکون کو دوا کر اور آل پر سیٹ کرنا تاکہ اس طرح کی ہر اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے اور نیچے کمیٹ بکس نہ کے ضرور لکھے گا دہلی ہوم گائٹ بھرتی دوہجار چوبیس جس سے کی دوستو آگے اس طرح کی اپ ڈیٹ دینے میں مدد ملے گی ویڈو کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی کنفیزن دماغ میں رہ جائے تو آپ نیچے کمیٹ بکس نہ کے لیکھ سکتے ہیں نہیں تو میرے انسٹاگرام ایکاؤنٹ پر آخر ڈیریکٹ میسیج بھی کر سکتے ہیں انسٹاگرام ایکاؤنٹ کا لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں نوٹیفیکشن جو ڈلی ہوم گائٹ بیبھاگ کی طرف سے ریلیس کیا گیا ہے اور نوٹیفیکشن کی کوپی زوم کر کے سکرنٹ پر دکھا دیتا ہوں دیکھیں آپ کو سکرنٹ پر یہاں پر نوٹیفیکشن دیکھ رہا ہوگا راستی رازدانی دلی چھتر دلی سرکار گرہ رکشک مانے دشالے نامانکن سوچنا دیکھیں یہاں پر ٹھیک ہے اور جو اوفیشل ویب سائٹ ہے اسی کے مادیم سے جو ہے یہ ہے اوفیشل ویب سائٹ ڈی جی ایچ جی انولمنٹ ڈوٹ ان ٹھیک ہے پر آمنترت ہیں تو یہ جو آبیدن آپ کو کرنا ہے اسی ویب سائٹ سے کرنا اسی پورٹل سے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے کسی مادیم سے پر آپ آبیدن سرسری طور پر خارش کر دیے جائیں گے اس سمجھ میں کسی بھی پترہ چاپرہ ویچار نہیں کیا چاہے گا آبیدن شروع ہو گئے ہیں آج چوبیس جنبری دوہجا چوبیس سے آج سے آپ آبیدن کر سکتے ہیں آن لائن ٹھیک ہے تیرہ فروری تک آپ آبیدن کر پائیں گے اس میں ٹھیک ہے چوبیس جنبری سے شروع ہو کر تیرہ فروری تک اس میں آبیدن کیے جا سکیں گے یہاں پر کوٹ کا حوالہ دے رکھا ہے جس کے انسار یہ بھرتی کی جاتی ہیں ان کا حوالہ دے رکھا ہے چاہے تو آپ پر سکتے ہیں میں ٹائم برواز نہ کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھوں گا یہاں پر دیکھیں دس یا دو سو پچی آسی اومگار سنسو کے تین سال کی عبدی کے نامنکن جسے دو سال تک بڑھایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے پہلے تین سال کے لیے نامنکن ہوتا ہے اس کے بعد دو سال تک بڑھایا جا سکتا ہے ضرور نہیں ہے کہ بڑھایا جا سکتا ہے کے لیے آن لائن آویدان آمانتریت کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو تین پلس دو والی بات ہے یہ میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا جس میں انسوچی جاتی انسوچی جن جاتی اور پچھڑا بر کے امیدواروں کے لیے کرمشا انسوچی جاتی کے لیے پندرہ پردشت ہے انسوچی جن جاتی کے لیے ساڑھے ساتھ پرشنٹ ہے اور پچھڑا بر کے لیے ستہائیس پردشت عرقشد ہے پرتیک شرینی میں سے ایک تیہائی 33% 33% رکھتیاں مہیلاؤں کے لیے عرقشد ہے ٹھیک ہے کوئی بھی شرینی ہو اس میں سے 33% 33% جو ہے وہ مہیلاؤں کے لیے ریزرک کر دی گئی ہے ٹھیک ہے 10% رکھتیاں بھوتپورس اینکوں کے لیے عرقشد ہیں 10% بھیا گیا ہے ٹھیک ہے بھوتپورس سینکوں جن کے اپلکتہ نہیں ہونے پر پورو سی اے پی ایف کرمک سے ایمام دونوں سے اپلکت دنہ ہونے پر سامان امیدواروں سے نامنکن کیا جائے گا رکتیاں اس تھائیں جنہیں انتیم نامنکن کے سمیے باستوک عوشتہ کے عدار پر گھٹایا بڑھایا جا سکتا ہے تو رکتیوں کو گھٹایا بڑھایا جا سکتا ہے لیکن آپ کی جانکاری کے لیے ایک بات اور بتا دوں وہ وہ بات یہ ہے کہ بھائی بس مارشل جو نکالے گئے ان کو لیے یہاں پر اس طریقے کا کوئی کوئٹے کی بات ابھی تک تو نکل کر آئی نہیں میرے ساب سے تو اس میں نوٹیفکیشن میں ان کے جو ریجرویشن ہے ان کو جو بریتہ ہے وہ یہاں پر نہیں دیکھ گئی ہے ٹھیک ہے آگے دیکھئے پاترتہ ماندینڈ دیکھئے ٹھیک ہے کون پاس لوگ بھارت کا ناغریک ہونا چاہیے اور راشتی ازازانی چھتے دلی کا نوازی ہونا چاہیے تو باہر والا کوئی نہیں بھر پائے گا یہ فارم ٹھیک ہے مجھ سے بار بار کمنٹ کر کے پوچھیں گے آپ لوگ یو پی آلے بھر سکتے ہیں بیار والے بھر سکتے ہیں راجستان والے بھر سکتے ہیں نہیں بھر سکتے ہیں کیونکہ نوازی ہونا چاہیے کہاں کا دلی کا دلی چھترکہ ہی نوازی ہوگا وہ ہی بھر پائے گا کیونکہ یہاں پر آئی ڈی لگ رہی ہے آپ پروف کریں گے دلی کے نوازی ہیں کیا کیا آئی ڈی لگیں گی مانے پاسپورٹ آپ کے پاسپورٹ بنا ہوا دلی کا چوناؤ آئیوک فوٹو آئی ڈی کر یعنی وٹر آئی ڈی آپ کی ہے وہاں کی بنیری برتمان و بید راشن کارڈ جس پر آپ کا نام اور فوٹو دون ہو نہیں ہے یادی راشن کارڈ امیدوار کی تصویر کے بینا ہے تو اسے آبیتن کی تصویر والے کسی آنے پرچاند پتر کے ساتھ سمرتت ہونا پڑے گا اگر راشن کارڈ ماں کو فوٹو ہے تو راشن کارڈ چل جائے گا فوٹو نہیں ہے تو راشن کارڈ نہیں چلے گا آپ کا ٹھیک ہے آگے دیکھئے پریبہن بیباغ یا جی این سی ٹی ڈلی دوارہ جاری بید ڈرائیونگ لائسنس ڈرائیونگ لائسنس بھی چل جائے گا ڈلی میں آوازی پتے کے ساتھ فوٹو یکتو ساتھ میل چیتر کے بینک خاتے کی بدیبت ستیاپت پاسپک ٹھیک ہے آپ کے بینک کی پاسپک چل جائے گی ساتھ پر پرمانے پھولا چیئے ٹھیک ہے نمبر اگلا دیکھئے راجن سوی بیباغ یا جی این سی ٹی ڈلی کے سکشم یا پرادیکاری دوارہ جاری پرمانے پتر تو راجن سوی بیباغ دوارہ کوئی پرمانے پتر جاری کر دیا گیا کہ بھئی آپ یہاں کے نواز نہیں ہے تو بھی آپ وہ آئی ڈی بیہت مانی جائے گی ٹھیک ہے آگے دیکھئے یہاں پر دیکھئے جنت تھی کے بارے میں دے رکھا به امرین کے بارے میں دے رکھا 20 سے پیتہاریس والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں 20 سے پیتہاریس والے جن کا جنم 2 جنوری انسوhaitی سے لے کر ایک جنوری 2004 کے مدھ ہوا ہے ٹھیک ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ لی جیگہ آپ اس چیز کے لئے کمنٹ ماں کیجئے گا میرا جنور میں یہ ہوا ہے آپ دیکھ لی جیئے 2 جنوری انسو 89 سے لے کر ایک جنوری 2004 تک اگر آپ کا جنور ہوئے اس کے بیچ میں آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں بھوتپورس اینک اور پورو سی اے پی ایف کنیوں کے لیے چوون بس رکھی گئی استعمالی ہوتی یوکتہ دیکھ لیجیے جنارلی جو یوکتہ ہے وہ ٹویلتھ پاس ہے آپ ٹویلتھ پاس ہونا چاہیے اور بھوتپور سینکوں کے لیے بھوتپورس ایم پی ایف کنیوں کے لیے دس بھی پاس رکھی گئی ان کو یوکتہ میں بھی چھوٹ دی گئی ہے ٹھیک ہے موچائی کی بات کے لئے پولیش کے لیے ایک سو پیسٹ سینٹی میٹر موچائی ہے اور مہیلاؤ کے لیے ایک سو باون سینٹی میٹر ٹھیک ہے لمبائی ہوتی ہے ٹھیک ہے موچائی کا مطلب آگے دیکھئے امیدوار کے پاس کیندر شاشت پردیش دلی کے نیوازی کا پرمالپت رونا چاہیے یہ ڈاکومنٹ سکشا کا پرمالپت رونا اور اگر کسی کٹیگری میں تو آرکشن اور بونا سنگ سے سمدھت پرمالپت دستابیج ہونے چاہیے جو لکھت پرکشا کے بعد دستابیج ستیابن کے دورات پرستط کیے جائیں گے اور انہیں نامنکر نیتو بگیاپن پرکشاشن کی تاریخ سے پہلے جاری کیا ہوا ہونا چاہیے جو بگیاپن نکلا ہے اس تاریخ سے پہلے پہلے آپ کی پرمالپت ہونے چاہیے ٹھیک ہے آپ کا نیواز پرمالپتر نیواز کے لیے جو بھی آپ کی ایڈی مانگی گئی ہے ٹھیک ہے نیواز پرمالپتر آپ کی ایڈیوکیشن کے لیے جو ڈاکیمنٹس ہیں تیلت یا ٹوائلت جو بھی ہیں وہ اس کے علاوہ آپ کے ایج کے لیے برسائی ڈیپکٹ ہے چل جائے گا کوئی ڈککٹ نہیں ہے آپ کسی کٹیگری میں بی سی ایسی او بی سی کسی میں آتے ہیں ای ڈیوی ایس کسی میں بھی آتے ہیں تو یہاں پر اس کا بھی آپ کو سیٹیفیکٹ تیار بنا کر رکھ لینا ہے ٹھیک ہے لیکن پہلے کا بنا ہوا چلے گا یہ نہیں اب آپ بن مانی کی کوشش ہے تو آپ نہیں چلے گا یہ دھیان رکھے گا امیدوار کو دول میں اس لیے ہونا ہوگا اس کے لیے ماندن دنانگ ایک جنبی دو 24 کو آئیو کے انسار اس پرکار ہیں اب دیکھئے دول لگانی ہوگی پرشوں کے لیے کیا دول رکھی گیا یا آئیو کے حساب سے تھوڑا ڈھٹا بڑا دیا گیا ہے اگر کوئی پروش تیس برس تیس سال تک ہے تو سولہ سو میٹر دولے گا چھے منٹ میں ٹھیک ہے تیس سے چالیس سال کا ہے تو پھر سولہ سو میٹر دولے گا سات منٹ میں چالیس سے پیتہ لیس برس کا کوئی پروش تو یہاں پر سولہ سو میٹر دولے گا آٹھ منٹ میں اور پیتہ لیس سے ادھک آئیو کے بھوتپور سینک ہیں اور یا پھر پورو سی اپی ایف کرمی ہے ان کو دس مینٹ دیئے گئے ٹھیک ہے دس منٹ تک دوڑ سکتے ہیں ٹھیک آگے دیکھیں مہیلاؤں کے لیے آئیو کے حساب سے تیس برس تک کی مہیلہ ہے سولہ سو میٹھا دوڑیں گی آٹھ منٹ میں ٹھیک ہے تیس سے چالیس والی نو منٹ میں اور چالیس سے پیتالیس والی دس منٹ میں دوڑ سکتی ہیں اس کے علاوہ کوئی بھوتپور سینکا ہے مہیلہ ہے تو پھر ان کو بارہ منٹ دوڑ سکتی ہیں بارہ منٹ میں ٹھیک ہے کے بل امیدواروں کے بل بے امیدوار جو شاریتک ماپ اور دکشتہ پرکشا یعنی پی ایم ایٹی دو سو میٹر دوڑ اور اوچھائی ماپ میں آہر پرابت کرتے ہیں یعنی کی وہ پاس ہو گئے بے ہی لکھٹ پرکشا میں بھاگ لے سکتے ہیں تو آپ کو اپنا جو آپ کا لمبائی والا ہے لمبائی پوری ہونا چاہیے اس کے بعد دوڑ لینا چاہیے دوڑ میں آپ پاس ہو گئے اس کے پرکشا جسے بولیں گے لکھٹ پرکشا ہے ٹھیک ہے چینے اٹھتا میری میریٹ کے آدھار پر کیا جائے گا جسے لکھٹ پرکشا کے انکو میں بونس انکو کو یہاں بھی لاغ ہوگا جوڑ کر انتین روپ دیا جائے گا چینے تو میدوار کو میڈیکل پرکشا اتینڈ کرنی ہوگی اور پولیس کلیرانس پرمالپتر جمع کرنا ہوگا جیسے ڈلی پولیس کی ویبسائٹ سے پرکشا جا سکتا ہے تو پولیس کلیرانس پرمالپتر جو ہے آپ ڈلی پولیس کی ویبسائٹ سے لے سکتے ہیں وہ بعد میں جمع ہوگا ہے ٹھیک ہے بسترت نردیش نامانکن پورٹل اور ڈی جی ایچ جی کی پورٹل پر اپلکد ہے کلیر کر دیا گیا ٹھیک ہے آپ پورٹل انہوں نے دے رکھا اس پورٹل پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی سیگنیچر کیسے اپلوڈ کرنے کیسے اپلکیشن بھرنا پورا جانگری اس پورٹل پر دیکھ سکتی جا کر ٹھیک ہے اچھا فیس کی بات آن لائن آبیدن کرنے کیلئے ہم مید بار کو آن لائن گیٹوے کے مادے ہم سو روپے سبیدہ سلکہ بھکتان کرنا ہوگا ایک بار بھکتان کیا گیا آبیدن سلک کسی بھی پرسیدی میں باپس نہیں ہوگا تو سو روپے فیس رکھی گئی ہے ٹھیک اور یہ دیا ہوا پورٹل ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ پر آبیدن کر سکتے ہیں تو آبیدن کی جو ہے وہ کھل گیا ہے کوئی نہیں ٹھیک ہے آج چوبیس تاریخ سے چوبیس جنوری چا تھا چوبیس جنوری آج ہو گئی ہے اور آج سے آپ اس پدوں پر ایپلائی کر سکتے ہیں آپ بات آتی کہ بھائی میں آپ کو بتانے والا کیا تھا دیکھیں بات سن لیجئے اچھی طریقے سے جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو یہاں پر کلیر کیا گیا ہے کہ آپ سوئی سیبک ہیں آپ اپنی مرضی سے یہ سیبک دینا چاہتے ہیں پہلی بات ٹھیک دوسری بات ٹری پلس ٹو یعنی کہ پہلے آپ کو تین سال کی لیے رکھا جائے گا اگر ضرورت ہے تو دو سال آگے ایکسٹینڈ کیا جائے گا آگے جو رینیوویل کر دیا جائے گا آپ پانچ سال تک رہیں گے ٹھیک پانچ سال کے بعد کیا ہوا ہوں گا پانچ سال کے بعد آپ کو ب大哥 hip Kerryیاب جائے گا اگر دو سال بڑھ جاتی تو ٹھیک ہے تو پانچ سال کے بعد آپ کو بباگ دی اور نئی بھرتی کر لی جائے گی یہ ہی اس وقت ہو رہا ہے ٹھیک ہے پورانے جو هنگر جو ہوں گا ان کو بباگ سے باہر کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ نئے جوان لیے جا رہے ہیں ان کا بھی نمبر آئے گا attacking یسار ر brow 43 waffle Liber cent سال بات نہیں آئے گا تو پانچ سال بات آئے گا پانچ سال بعد یہ بھی باپس چلے جائیں گے اپنے گھر بیباق سے باہر اور پھر سے ایک نئی بھٹی کی جائے گی ہے دلی میں ہیں دوستو ٹھیک ہے یو پی میں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے یو پی میں نہیں ہے راجستان میں نہیں ہے مدھر پردیش میں ایسا نہیں ہے لیکن دیلی میں اس طریقے کا رول ہے تین سال کے لیے ہیں ٹھیک ہے اس میں پلس ٹو اور ہو سکتا ہے دو سال اور بڑھ سکتے ہیں لیکن وہ سرکار کو پر ہے کہ بڑھائی گی نہیں بڑھائی تو یہ سوچ کر پہلے یہ دماغ میں بیٹھا کر آہ آپ یہ فارم ڈالیں کہ ہاں بھائی میں اس کے لیے تیار ہوں اگر تیار ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں آ کے بتائیے مجھے اور نہیں تیار ہیں تو بھی بتائیے ویڈیو کو ایسا لگا مجھے بتائیے ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیں تاکہ اس طرح کی ہر اپ ڈیٹ آپ کو ساتھ پہلے ملتی رہے چلے دوستو چلتا ہوں اپنا خیال لکے پریوار کا خیال لکے پھر مولا کاٹ ہو گئی تینک یو